الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعالی صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی عربی سی کے آسان اور تیز رفتہ ترکی سے لیول ٹو سبق نمبر نو اس کا دوسرا حصہ آج ہم پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے ماضی مزارع عمر اور نئی پڑھ چکے تھے اور اس میں کچھ سوالات باقی تھے ان کو آج حل کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک مرتبہ ماضی اور مزارع کی گردان کو دیکھ لیتے ہیں کہ سوال کہاں پیدا ہوئے تھے ماضی ہم نے پڑھی اخرجا اخرجا اخرجو اخرجتا اخرجتما اخرجتو اخرجنا اور مانس اخرجت اخرجتا اخرجنا اخرجتی اخرجتما اخرجتن اخرجتو اخرجنا مازی کے اندر چار عرف مزارع ہم نے پڑھا یخرجو فرق یہ سرپڑھا ہے کہ عروف تین میں یعنی علامت مزارع کو ہم نے پیش دے کر پڑھئے اس کے لیے قائدہ تھا اس کو کہتے ہیں ماضی چار حرفی یعنی ہر وہ باب جس کی ماضی میں چار حرف ہوں ہر وہ باب جس کی ماضی میں چار حرف ہوں اس کے مزارع معلوم میں تمام سیغوں کے اندر علامت مزارع جس کو عروف تین بھی ہم کہتے ہیں یا تا حمزہ نون اتین جو علامت مزارع ان کو پیش دیں گے یہ قائدہ ہے قائدہ کا نام ہے ماضی چار حرفی تو اب مزارع میں پڑھا امر کی کردان میرے ساتھ پڑھئے گا کیونکہ یہ امر کی کردان ابھی تک جتنا ہم پیچھے پڑھے گئے اسے بالکافی حد تک مختلف نظر آ رہی ہے جی آخرج آخرج آخرجا آخرجا آخرجی آخرجا آخرجنا امر اور نہیں ہم پڑھیں گے لا تو خریج لا تو خریج لا تو خریجا لا تو خریجو لا تو خریجی لا تو خریجا لا تو خریجا لا تو خریجنا جی آمر اور نہیں کی کردان آخرج آخرجا آخرجو آخرجی آخرجا آخرجنا اور نہیں لا تو خریج لا تو خریجا لا تو خریجو لا تو خریجی لا تو خریجا لا تو خریجنا اسے فائل اس مفروض کی گردان بھی ایک دور پڑھ لیتے ہیں پھر ہم آئیں گے واپس کچھ قواہیت کی طرف میرے ساتھ آپ نے پڑھ لیے مخرجن مخرجانی مخرجانی مخرجون مخرجون مخرجتن مخرجتانی مخرجتانی مخرجاتن مخرجتان مخرجتان مخرجتانی مخرجانی مخرجون مخرجتان مخرجتانی مخرجتانی مخرجاتن مخرجاتن جی تو یہ اسے فائل اس مفروض اسے فائل تا مخرجتان مخرجانی مخرجون مخرجاتانی مخرجاتان تو یہ ہمارا باب فارقی کردان مکمل ہوئی سب سے پہلے ہم نے ماضی پڑھی اخرجا مزارے یخرجو امر اخرج اور نہیں لا تخرج اسے فائل مخرجن اسے مفہول مخرجن کچھ قواعد کی طرف جاتے ہیں کہ یہ کیسے تبدیلی آئی دو چیزیں ایک سوال تو یہ تھا کہ اخرجا اور یخرجو اروفتین کو مزارے ہم نے دیا ہے قائدے کا نام تھا ماضی چار عرفی الماضی عربہ تو احرف وہ ماضی جس کے چار عرف ہو قائدے کا نام ہے عربی میں بھی اردو میں بھی ماضی چار عرفی کہہ دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک قائدہ تو یہ ہوا دوسرا یہ کہ ماضی کے اندر تو یہ ایک علیف نظر آ رہا ہے مزارے میں نظر نہیں آ رہے کہیں تو یہ علیف گیا کہاں پہ اور پھر اس کے بعد یہ امر میں دوبارہ نظر آئے تو یہ کیا کانی ہوئی اور یہاں اس سے پہلے امر میں ہم نے پڑھا تھا کہ امر میں یا تو امر جو لاتے ہیں یا اس پر زیر ہوتی یا پیش ہوتی ہے اور اس پر زبر آئی تو اس کو ذرا ایک دفعہ دیکھ لیں گے ابھی ہم نے ایک قائدہ پڑھا تھا کہ جس کی قائدہ کیا تھا ماضی چار عرفی کیا مطلب ماضی چار عرفی کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ باب جس کی ماضی میں چار عرف ہوں دیکھیں اخ رجہ چار عرف ہیں ایک دو تین چار چار عرف ہیں اس لامہ ایک دو تین چار چار عرف ہیں قائدہ یہ کہ ہر وہ باب جس کی ماضی میں چار عرف ہوں اس کے مزارے معلوم میں عروف احتین علامت مزارے کو یہ عروف احتین ہے اس کو پیش دیں گے بس یہ قائدہ ہے اس قائدے کے روح سے ہم نے یہ تبدیل دیکھ دیا ماضی چار عرفی کہ ہر وہ باب اس کی ماضی میں چار عرف ہوں تو مزارے معلوم میں اس کو عروف احتین کو پیش دیں گے ایک تو یہ قائدہ تھا امید ہے یہ کلیئر ہو چکا دوسری بار یہ تھی کہ ماضی کے اندر آخراجہ میں حمزہ ہے اور مزارے میں نہیں ہے تو وہ حمزہ کہا چلا گیا تو اصل کے اندر حقیقت یہ ہے کہ یہ حمزہ یہ تھا کیونکہ مزارے کو جو بنایا جاتا ہے یہ جو مزارے کا جو سیگہ بنتا ہے یہ ماضی سے بنتا ہے جیسے ہم نے پڑھا تھا ناصرہ تو ناصرہ کے شروع میں حمزہ عروف احتین لگا دیا تو یمصر بن گیا تو یہ عروف احتین تو ماضی پر آتے ہیں یہاں پر بھی ایسی ہوا یہاں یہ آخراجہ پر تھا اس کے شروع میں ہم نے عروف احتین لے آئے یہ یاد یہ ہم نے لگا دی اور یہ حمزہ اس کے اوپر آ گیا اور یہ اس کے ساتھ مل گیا تو یہ ہم نے پڑھا یوں اخراجہ اس کا ٹپیش ہو گی اور یہ باقی اپنی طرف آئی یوں اخراجہ اس کو ہم نے زیر سے مدد دیا آگر ہم نے پیش دے دی تو یہ بن گیا یوں اخراجہ سے یوں اخراجہ اس کو ہم نے زیر سے مدد دیا شروع میں یا لے آئے اس کے شروع میں رف احتین کے ساتھ اس کو پیش دے دی تو آخراجہ سے یوں اخراجہ بن گئی حمزہ موجود ہے یوں اخراجہ سے لے کر ان آخری گردان پڑھتے پڑھتے ہم گئے واحد متقلم پر واحد متقلم میں ایک حمزہ آ گیا متقلم کا دوسرا حمزہ آ گیا یہ جو ابھی یہاں موجود ہے یہ والا یا یہ والا او آخ او آخراجہ بن گیا او آخراجہ یہ اب لاؤنس بن گیا او آخراجہ یوں آخراجہ یوں آخراجہ یوں آخراجہ تمام سیغوں میں حمزہ موجود تھا تو آخراجہ تو آخراجہ یوں آخراجہ کے بعد آگے واحد متقلم کا سیغا جاتا ہے تو آخراجہ تو وہ بن گیا تو آخر ارے جو اس طرح ساری سیغوں میں حمزہ تھا لیکن جب واحد متقلم کے سیغے میں پہنچے یہاں پر تو یہاں دو حمزہ جم ہو گئے وہ آخری جو یہ واحد متقلم کی علامت کے طور پر جو آتا ہے جو وہ انصوروں میں بھی آتا رہا اور یہ حمزہ یہ جو اوپر ماضی کے سیغے میں تھا یہ والا آ گیا اب دو حمزہ جم ہو گئے اور یہ دونوں کے دونوں ہیں ایکسٹرا زائد ہیں کیونکہ اصل ورڈ جو ہیں وہ تو یہ تینوں ہیں نمبر ایک خواہ نمبر دو راہ نمبر تین جین خاراجہ اصل تو مجرد میں یہ تھے ایک جو علامت بابی افعال کی طور پر آیا یہ والا اور یہ واحد متقلم کے طور پر آیا اور کلام عرب کے اندر قاعدہ یہ ہے کہ شروع میں کسی بھی لفظ کے شروع میں دو حمزہ ایکسٹرا زائد یعنی اصلی نہ ہو وہ فعل کا اصل حصہ نہ ہو اصل حصہ فعل کا یہ تین عرف تھے جو مجرد میں تھے اور یہ بابی افعال کی علامت کے طور پر زیادہ کیا اور یہ واحد متقلم کے طور پر تو جب دو حمزہ کلمے کے شروع میں اور دونوں کے دونوں ایکسٹرا ہیں زائد ہیں اصل فعل کیسا نہیں ہے یہ تو دو آ جائیں تو کلام عرب میں عرب والے کہہ دیں نہیں بھائی یہ حمزہ بڑا مشکل ہے ایک کو بڑے مشکل سے پڑھتے ہیں تو یہ دو شروع میں آ جائیں یہ مشکلیں لہٰذا جو یہ والا ہے اس کو عذب کر دیتے ہیں تو اس کو ہم نے عذب کر دیا یہ ڈائریکٹ اس کے ساتھ لگا تو یہ اخرجو پڑھ گیا اخرجو اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب ہم نے اس کو یہاں سے عذب کیا وہ اخرجو ایک سیگے سے جو واحد متقلم کا اب باقیوں میں تو ایسا مسئلہ نہیں تھا دو اندر جمع تو نہیں ہو رہے تھے جیسے یو آخرجو کے اندر ہیں اب یو آخرجو اور اس طرح کے جتنے بھی سیگے ان میں دو اندر جمع نہیں ہو جی اب یو آخرجو بن گیا اب یہاں پر تو دو اندر جمع نہیں ہے لیکن ایک سیگے میں جا کے جمع ہو رہے تھے وہ واحد متقلم کا سیگہ تھا کیونکہ یہ بن رہا ہے اخرجو اس ایک سیگے میں اس ہمزہ کو ہم نے عزب کر دیا مجبوراً کہ بھائی دو اندر جمع ہو رہے ہیں اس کو ہم نے عزب کیا اب اس کی وجہ سے تمام سیگوں سے مزارے کے تمام سیگوں سے عزب کیا جائے گا تاکہ بیلس برابر جو ہے تمام سیگے ایک طرز کیا جائیں تو ایک میں تو قائدے کے تحت عزب کیا کہ بھائی کلام عرب میں لفظ کے شروع میں دو حمزہ جمع نہیں ہو سکتے لہٰذا جو یہ حمزہ ماضی سے آیا تھا اس کو ہم نے عزب کر دیا اور یہ کیونکہ واحد متقلم کی علامت ہے اس کو عزب نہیں کر سکتے تھے تو باپ کی علامت جو تھی چپٹر کی جو علامت ہے اس کو عزب کر دیا واحد متقلم کی جو نشانی ہے اس کو باقی رکھا تو یہ بن گیا اخرجو اب باقیوں میں یہ مسئلہ تو نہیں تھا لیکن باقیوں میں تردن دل باپ کہتے تاکہ سب ایک جیسے ہو جائیں تو اس حمزہ کو ہم نے عزب کر دیا تو یہ بھی بن گیا یو خریجو یو خریجانی یو خریجون قائدے کا نام کیا ہے قائدے کا نام کوئی بھی نہیں ہے اس کا وہ میں نے کہا کہ کلام عرب کے اندر دو حمزہ شروع میں جمع ہونا یہ ناممکن ہے ان کے لازے یہ ٹھیک نہیں ہے جائز نہیں ہے لہٰذا ایک وہ واحد متقلم میں دو جمع ہونے کی وجہ سے عزب کیا باقیوں میں تاکہ سارے سیئے برابر ہو جائیں اس کی عزب کرتے ہیں اچھا اب دیکھئے گا کہ عمر کے اندر پھر وہ علیو کہاں سے آیا کیسے آیا تو اصل کے اندر عمر تو بنتا ہے مزارے کے مخاطب کے سیئے تو یہ تو خریج و قائد مذکر کے سیئے اب اس سے عمر بنانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے دو کام ہم نے کرنے تھے ایک تو جذم دینی ہے ایک تو یہ علامت مزارے جو ہے اس کو ہٹانے ہم نے یہ اور دوسرا یہ آخر میں جو ہے زمے کی جگہ پر ہم نے جذم لگانی ہے دو کام کرنے تھے تو اب پہلا کام جب ہم نے کیا تو یہ لفظ ہمارے پاس بند کے آیا جی یہ پاس ساکنے را اور جیم بھی ساکنے اب بھائی کہہ کریں اس کے شروع میں ایک علیف لانے کے ضرورات ہے اچھا علیف کون سا لائیں وہ ہم نے تو قائدہ پڑھا ہوا تھا کہ جب ضرورت شروع میں حمزہ وز کیا لائیں تو ہم نے ارادہ کیا کہ شروع میں حمزہ وز کیا لائیں چرے بھائی چرے گئے حمزہ وز کیا سے تقاضی کیا بھائی تمہاری پھیر ضرور پڑ گئی ہے ادھر آ جاؤں یہاں حمزہ وز کیا کو لانے کی ہم نے کوشش کی لیکن جیسے ہی ہم نے حمزہ وز کیا کو لانے کی کوشش کی تو وہ حمزہ جو اس کا اپنا تھا ماضی کے اندر وہ دوڑتا ہوا آیا اس نے کہا نہیں بھائی یہ تو ہم میرا اپنا گھر ہے مجھے کسی وجہ سے یہاں سے خارج کیا گیا تھا تو لہٰذا اس کو پھر مٹا دیا وہ حمزہ جس پر زبر تھی ماضی کے اندر آخراجہ میں یہ آخراجہ میں ماضی کے اندر موجود تھا مزارے میں اس کو کسی آخراجہ تو یہ حمزہ واپس آیا اس نے کہا بھائی وز کیا کی ضرورت نہیں ہے بھائی یہ میرا اپنا گھر ہے میں پہلے سے یہاں موجود ہوں مزارے میں مجھے بھائی دیا تھا کسی وجہ سے لہٰذا اگر ضرورت ہوگی تو میں خود آؤں گا حمزہ وز کی ضرورت نہیں ہے تو اس لئے کیونکہ حمزہ وز کیا لاتے تو یا وہ زیر کے ساتھ آتا یا پیش کے ساتھ آتا تو یہ جو ماضی کے اندر حمزہ تھا یہ خود واپس آ گیا اور یہ اب وز کیا نہیں ہے یہ قطیہ ہے یہ کبھی بھی نہیں گیرے گامر سے آخرج بن گیا تو یہ حمزہ ذہن میں رکھے گا اب یہ حمزہ وز کیا نہیں ہے جو ہم ضرورت کے تحت لاتے ہیں بلکہ یہ حمزہ وہ والا ہے جو ماضی میں تھا مزارے میں عذف کیا تھا تو عمر میں دوبارہ واپس آ گیا کلیر ہو گیا یہ جی اس کی وجہ بھی کہ یہ مفتو کیوں ہے اس لئے کہ یہ ماضی میں تھا وہی والا اصل والا واپس آیا ہے ہم نے اپنی طرف سے حمزہ وز کیا نہیں لیا جو ضرورت کے وقت تو آتا ہے جب ضرورت نہ ہو یا درجہ کلام میں بستہ کلام میں بیچ کلام کے آ جائے تو گر جاتا ہے یہ وہ والا حمزہ نہیں ہے اور میرے خیال میں اب آج کے ہمارے سوالات تقریباً تمام کلیر ہو گئے اب آگے چلتے ہیں گردان کی طرف دی تو یہ ہمارا ماضی مزارے عمر تک کا مسئلہ کلیر ہوگا اب آگے اس سے فائل اور اس سے فائل بنتا ہے مزارے مانو دیکھیں مزید کے جتنے بھی عبام ہم پڑھیں گے اس کا مزارے اس سے فائل اس مفہول بنانا بہت آسان ہے اچھا کیسے بنائیں گے ایسے بنائیں گے کہ علامت مزارے کو ہٹائیں گے اس پر اوریڈی ذمہ ہوتے ٹھیک ہے نہیں ہے تو ہم میم مضموہ لائیں گے اس سے فائل اور مفہول بنانا سیکھ رہے ہیں ہم نے مجرمے پڑھے تھا کہ فائل ان کے بزر پر جو اس سانچے اور شکل میں آئے گا اس کو جو ہم فائل کہیں گے اور جو مفعول ان کے سانچے اور شکل میں وہ مفہول ہوگا لیکن مزید کے ابواب میں ایسا نہیں ہے وہ کہتے ہیں مزارے معلوم سے آپ نے بنا رہا ہے اس سے فائل اور مزارے مجہود سے بنا رہا ہے آپ نے اس مفہول کیسے کہتے ہیں علامت مزارے کو ہٹا کر اس کی جگہ میم مزموہ لگا دیں اور آخر میں تنویر تو کہتے ہیں تو خریجوں کے شروع میں تا کو ہٹا دیں میم لے آئیں تو بن گیا مخ ری آخر میں تنویر لگا دیں تو مخ خریجون اچھا اس میں مفہول کیسے ملائے کہتے ہیں اسی میں سیکنڈ لاس کو آپ زبر دے دیں تو مخ راجون سیکنڈ لاس کو زبر دیں گے تو اس میں مفہول سیکنڈ لاس کو زیر دیں گے تو اس میں فائل تمام مزید کے ابواب کا یہی قائدہ ہے کہ علامت مزارے کو اٹھا کر میم مزموہ آخر میں تنویر اور ماقبل آخر کو سیکنڈ لاس کو زیر دیں گے اس میں فائل اور سیکنڈ لاس کو زبر دیں گے اس میں مفہول جی تو یہ صرف آیاز مفور کی بات بھی کلیر ہو گئی اب آگے سیگہ آگئی کچھ آیات میں آئی ہیں یہ میرے اور آپ کی ترجمہ کرنے کے لیے لہٰذا لیول ٹو والے ترجمہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں نکل مت کیجئے گا بیچے آیات کو ترجمہ نہیں دیکھئے گا یہاں پہلے صرف آیت کو پڑھ کے آپ نے ترجمہ کرنا ہے جن جن الفاظ کا آتا ہو ترجمہ کر لیجئے گا جن کا نہیں آتا ہوگا آپ چھوڑ دیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ینہا مجھے لگتا ہے یہ پڑھا ہوا ہے اگر تھوڑا سا دیکھیں گے رضیہ یرضہ کی طرف چلے جائیں گے تو شاید مل جائے گا آپ کو ینہا کم بھی پڑھ چکے ہیں اللہ عنی اللہ دینہ قاتلو فیل یم آگی تیسرا مزید کا باہر پڑھیں گے کم فی الدینے واخرجو اور یہ پڑھ چکے ہیں کم من دیار دیار دارن کی جمع ہے گھر وظاہر 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 وعلا اخراج کم تاون کیا مدد کی علا اخراج مصدر آگیا کم ان تولو ہم ان سے دوستی کرنے سے تولو کا معنی دوستی کرتا ہے باقی آپ جہانہ اور اردو کا فائدہ لے سکتے ہیں وقتلو ہم وہ سے دیکھے گا کون سا سکتے ہیں آپ پہچاند سکتے ہیں حیثو ثقف تمو ہم ثقف تمو پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ثقف تمو معنی پانا ہم واخرجو ہم من حیثو اخراجو کم ایک لفظ کا ترجمہ ہے والفتنہ دو فتنہ اشاد دو اس میں تفضیل میں یہ پڑھ چکے تھے نہیں یہ پڑھیں گے ٹھیک ہے اشاد دو اس میں تفضیل ہے کمپیرٹیو ڈگری تو من القتل جی بس آخری سبت جو آپ کا ہے اسلاما یوسلم اسلامن اسلاما یوسلم اسلم لا تسلم مسلمن مسلمن اس سے گردان لازمی سنائیے گا ممکن ہو تو لکھ بھی دیجئے گا کل انی امیر تو ان اکون اول من اسلاما ولا تکونن من الشاکرین کوشش کیجئے گا کل انی امیر تو ان اکون اول ایسا کوئی لگ نہیں جو آپ نے پڑھا نہ ہو بس تھوڑا سا کوشش کرنے کی ضرورت ہے غور کریں گے ترجمہ کر لیں گے اول پہلا من اسلاما ولا تکونن اور نہ ہو جائے من المشرکین اذ جب قال لہو ربہو اسلم قال اسلمتو لرب العالمین اسلم یوسلم جگ جانا مان لینا سرخم تسلیم کر لینا تو بس ایک گردان ہے یہ آپ نے کر کے انہی ہے سبحانک اللہ ہمہ و بحمدکو رشت اللہ الہی لانتا سفر و انتود ایلی موسیقا 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 موسیقی